جبکہ ایک جگہ ہمیں یہ تاثر لکھتا ہے بلکہ سوشل میڈیا پہ ہی دکھتا ہے کہ نہیں پولیس کا حملہ آیا اور کچھ افسران آئے سرکاری افسران جن کے اوپر آپ نے حملہ کیا ان کو مارا تو اس میں کس حد تک صداقت ہے صرف یہ جانگنے آئے آپ سے انشاءاللہ جو بات ہوگی انشاءاللہ جو آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا وہی انشاءاللہ بیان کروں گا الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہماری طرف سے کوئی اسی بات نہیں کہ ہم نے یہ کہا تھا جو مرکز کے اندر جتنے حضرات ہیں مرکز کے اندر چاہے سو افراد ہیں یا دو سو افراد ہیں یا دو سو دس افراد ہیں آپ ان کے ٹیسٹ لیں ان کی انٹری کریں ان کے لیٹر بنائیں ان کے فارم بنائیں جو آپ کو ریکوائرمنٹ چاہیے انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے اب کچھ عملہ باہر سے آیا وہ پوری کوسٹر لے کر آیا ہے کچھ پیشنٹ ہیں اس میں نزلہ خانسی یا جو بھی پیشنٹ ایکس وائز ایٹ یہ کوئی ہسپیٹل تھوڑی ہے کہ آپ جس کو چاہے لاکھیں یہاں ٹیسٹ کرائیں یہ ٹیم ہمارے لیے آئی ڈاکٹرز کی ٹیم جو آئی تھی میں نے ڈاکٹر والی بھی ویڈیو وائرل کی ہے انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے ڈاکٹرز ہمارے ساتھ ہیں اور ڈاکٹرز نے کہا کہ انشاءاللہ ہم بھرپور ساتھ ہیں یہ جو عملہ آیا ہے میں ان کو نہیں جانتا کہ مختیارکار ہے یا سیکیورٹی اس نے گالی بھی بگی ان کو شرم نہیں ہے کہ حضرات ہیں ہمارے بزرگ ہیں ہمارے بڑھے ہیں آپ ان کے ساتھ بتتمیزی کر رہے ہیں گالی بگ رہے ہیں انہوں نے اسے کیا کیا ہے جو آپ زبردستی ان کو اندر غسیڑ ہیں اس وجہ سے اب انہوں نے جو سوشل میڈیا پر چھوڑا ہے کہ ڈنڈے لے کر آئے ہیں پر حملہ کیا ہے بتاؤ ادارے سے کون لڑے گا آپ کے پاس تو سارے انتظامات ہیں ساری حکومت آپ کے پاس ہے اور ہم امن والے لوگ ہیں ہم پوری دنیا میں امن پھیلاتے ہیں ہم امن کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں اپنی بیوی بچوں آرام کو چھوڑ کے ہم پوری دنیا میں جاتے ہیں اور اللہ پاک لے کے جاتا ہے ان کا کہنا دوستر لے کر آئے کیا چاہ رہے تھے وہ اندر لے کر آ رہے تھے بھئی کیوں لے کر آ رہے ہیں پولیس کا حملہ بھی تھا ایسے چھو تھا اور دوسرے لوگ بھی تھے پھر ہم نے ان سے بات کی کہ باہر والے اندر نہیں آ سکتے اندر والے باہر نہیں جا سکتے آپ کیوں لے کر آ رہے ہیں ان کو یہ کوئی ہسپیٹل ہے آپ کوئی پیشنٹ لے کر آئے کوئی کرونا کا پیشنٹ ہو اگر ہمیں تو نہیں علم دلیلہ مطمئنے اس کے بعد کوئی تھوٹھو میں میں بھی نہیں اس نے ہماری ویڈیو بنا کے غلط شو کیا ہے کہ دو ساتھی میمن سوسائٹی سے کیونکہ ہمیں کسی سمان کی ضرورت ہے نا تو ہم تو آپ حضرات کو کہیں گے کہ آپ ہمیں یہاں مہیا کریں کیونکہ ہماری پچھلی دو سے تین دن پہلے رینجرس والوں سے بھی بات ہوئی تھی انہوں نے کہا جس سمان کی ضرورت ہے آپ مانگائیں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے تو پہلے دن کسی پولیس والے نے ہم سے بتتمیزی کی تو رینجرس والوں نے ان کو پیچھے کر دیا کل رینجرس نہیں تھی تو انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اچھا جو یہ شو کر رہے ہیں کہ میمن سوسائٹی کے دو پیشنٹ ہیں اور انہوں نے اس کو باہر نکالا ہے دو پیشنٹ ہیں یہ نعمت اللہ تو دو پیشنٹ ہیں جو ان کو باہر نکالا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہم نے ہم آپ سے زیادہ ہیں کہ ہماری وجہ سے کوئی مشکل میں نہ آئے ہم خود ٹیسٹ دیں گے انشاءاللہ یہ بھی سنا تھا کہ کوئی چائنیز جو ہیں نیو مسلم ہیں جو جماعت میں آئے ہوئے ہیں وہ چائنیز جو ہیں وہ تو رائیونٹ میں پڑھتے ہیں وہ دو ہزار سولہ سے مقیم ہیں نہیں اصل میں ہم تو پوری دنیا میں جاتے ہیں اور انشاءاللہ جائیں گے ٹھیک ہے وہ جو چائنیز ہیں ہماری تشکیلیں ہوتی ہیں تو ہمیں یہاں پر ہیدر آباد کی اشتماع سے ہماری تشکیلیں وہ جو چائنیز ہیں وہ مدرسے میں پڑھتے ہیں دو ہزار سولہ سے مقیم ہیں وہ باہر سے نہیں آئے کوئی بیرونی سفر نہیں کیا اب ان سے بات سنیں آپ ان سے کہتے ہیں کہ پہلے دن لے کے گئے ان کو دو دن بعد چھوڑ گئے کہ ان کی پوزیٹیو ہے پھر دوسرے دو دن بعد پھر ان کو لے کے چلے گا کہ نگیٹیو ہے یہ کون سا طریقہ ہے آپ کا کیا کہنا ہے کہ ان میں پوزیٹیو آیا ہے نگیٹیو آیا ہے اب ہمیں کیا پتہ ریپورٹ بنانا تو آپ کا کام ہے وہ ابھی تک یہیں مقیم ہیں وہ یہاں مقیم کوئی بھی نہیں ہے ان کو تو پانس سات دن پہلے ہی لے گا ہے انہوں نے جمعہ کو یہ معاملہ کیا ہے ان کو پانس سات دن پہلے لے گا یہاں کوئی نہیں ہے شکر ہے بہتر ہے خوش ہے میں نے ساری ویڈیو سینڈ کری ہے الحمدللہ سمال حمدللہ پہلے دن اسکیننگ ہوئی ایک دن بعد ہم نے اسکیننگ جیسا بولا ہم نے اسکیننگ کی دوسرے دن ہمارے ٹیسٹ ہوئے اسکیننگ اگر آپ کا علاج ہو رہا ہے اسکیننگ ہو رہی ہے آپ کی ٹیسٹ ہو رہی ہے تو آپ کے مفاد بھی ہمیں تو پریشان ہوتے ہیں ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے ابھی ریپورٹ تو نہیں نہیں ہے ابھی جو ہمارے سکیننگ ہوئی ہے ابھی اس کی کوئی ریپورٹ نہیں آئی ہے پھر ہمیں کیوں بھ Public کیا جا رہا ہے نہیں اگر ایک چیز آتی ہے ریپورٹ آتی خریفا viu اس کے بعد ہنا چاہینے ہم آپ کا بات میں اتفاق کرتے ہیں چاہیے اسا آپ چجنگ target نہ کریں آپ کو کمیں یہ ریپورٹ کیا جا رہا ہے ہیں تو آپ حدود کے اندر ہیں ہمارا مرکز اتنا بڑا ہے اگر آپ بھلے اپنے لوگ لاکے چھوڑ دیں مرکز کی حدود میں آپ کو محدود کر دیا جا رہا ہے ہمیں تو منتقل کیا جا رہا ہے اچھا آپ اس پر اعتراض ہیں اس پر تو اعتراض ہیں اب ہمیں کوئی ٹرنوبونت خان روڈ پر جو ہے لیبر کالونی ہے وہاں پر منتقل کیا جا رہا ہے اچھا پہلے پچاس سے اٹھاون ساتھیوں ہم نے بھیج آئے اچھا پہلے سیشن کے اندر وہ بھی ویڈیو میں نے وائرل کی ہے وہ وہ نہیں اچھا وہاں جو ساتھی ان سے رابطہ ہو وہاں پانی نہیں ہے وہاں دوسری سہولیات کی ہے بجلی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا پھر میری کوئی خوکر صاحب ہیں نیشنل ایڈی ہیں جو ہیں میں نہیں جانتا تو ڈاکٹرز نے ان سے میری بات کر آئی میں نے کہا سر آپ نے ہمارے ساتھیوں کو جہاں پہنچایا ہے وہاں پر تو سہولیت نہیں ہے تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے میرے پاس وہ بھی ویڈیو ہے ان کی ریکارڈنگ بھی ہے کال ریکارڈنگ بھی ہے کہ ہم نے وہاں پر ٹینکر بھی جائیں تو آپ کو پہلے انتظامات کرنے چاہیے پھر اس کے بعد اس کے بعد ہمیں آپ لے کے جائیں ہم یہاں مطمئن ہے اللہ کے گھر میں چلیں جن چیزوں کا فقدان ہے وہ تو اوورال دیکھی رہا ہے پاکستان میں جو تھوڑا بہت ہے کیونکہ ایک نیشنل ایشو ہے نیشنل ایشو ہے بھلکہ نیشنل انٹرنیشنل ایشو ہے پوری دنیا میں یہ بابا پھیلی بھی ہے ابھی سرے درست ہمیں یہ بتائیے کہ جو ہم نے میسیج پڑا کہ جب ان لوگوں نے ہلا بولا آپ کی طرف سے مقصد انیکسپیکٹیڈ نیوز تھی ہمارے لیے بھی کیونکہ تبلیہ کی جماعت جو ہم نے دیکھی ہے وہ ایک بے ضرر جماعت ہے پورے روح زمین پر ان کا کام ہے ٹھیک ہے لیکن جب ان کے لیے یہ تاثر آئے کہ پولیس پر ڈنڈے برسانا شروع کر دیئے اس کے بعد رینجر نے آئی نہیں ہے رینجر نہیں آئی ہمارے حضرات نے مشورہ کیا کہ باہر کے لوگ کوئی اندر نہیں آئے گا ٹھیک نہیں نہیں ان لوگوں نے گالی کری اچھا پھر لوگ چلے گئے وہ بہر گئے نہیں گئے ہم نے دروازہ بند کر دیا لاؤک کر دیا آنے نہیں دیا ڈاکٹرز کی ٹیم موجود تھی جب تک ڈاکٹرز نے اپنے ٹیسٹ نہیں کلیر کر لیے ہمیں کلیر نہیں کیا تو ہم نے ان کو جانے نہیں دیا اور نہ باہر سے کوئی بندے کو ہم نے اندر آنے دیا جب انہوں نے ہمیں کلیر کر دیا اس کے بعد بھی رینجرز نہیں آئی یعنی اس کے بعد کل اثر کے بعد سے اب تک نہیں آئی کسی قسم کا کوئی وہ ابھی تک تو آپ کو یہ کہا نہیں ہے کہ آپ کو منتقل کیا جا یہ بھی نہیں کہا یہ آئے تھے یہ تو افواہ ہے کہ آپ کو کئی بھیج رہے ہیں نہیں اگر نارمل آتے ہیں آپ لوگ صحیح ہوتے ہیں تو ہم یہی تو کہنا ہے کہ آپ ہمیں کیوں الگ کرنے ہیں ہمارے ٹیسٹ آنے نے اس کے بعد آپ جو چاہے ہمارے ساتھ کریں ابھی تقریباً سو لوگ کے لگ بک جا چکے ہیں ابھی تقریباً سو کے لوگ لگ بک کتنے ہوں گے انہوں نے منتقل کر دیا ہے لیبر کالونی تنموت خان روڈ پر راچ پتانہ ابھی کچھ بیرون کے مہمان ہیں آخر میں آخر میں مادرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی عرض ہے کہ یہ جو ہمیں کارنٹین کیا جا رہا ہے یہ تو دیکھیں ہمارا ہی فائدہ ہے تو ہمیں اتراز نہیں ہے زائر سی بات ہے ہم لوگ طبی ماہر نہیں ہیں طبی ماہرین ہی سمجھتے ہیں کہ کب کس وقت کیا کرنا ہے زائر سی بات ہے وہ ہمارے ایک طریقے سے اس وقت وہی مسیحہ ہیں وہ ہی ہمارے بہتر یعنی ہمارے بارے میں بہتر سمجھ سکتے ہیں تو جاننا صرف یہ تھا کہ جو موقف آپ کے لئے آ رہا ہے کہ آپ لوگ کو اس پر اعتراض ہے کہ جناب جن میں دو کیسے پوزیٹیو آئے تو انہوں نے حملہ مقصد اس کی آپ تردید کرتے ہیں جی ہاں اچھا ان چائنیز نے رابطہ کیا چائنہ جو چائنہ کے انشاءاللہ وہ چائنہ کے ڈاکٹرز بھی آ رہے ہیں وہ کلیئر کریں گے انشاءاللہ ہم کسی کو آنے نہیں دیں گے باہر کے لوگ آپ پتہ نہیں آپ کن کو پیشنٹ کو لے کے آ جائیں صحیح بات ہے ٹھیک ہے ہم ان کو آنے نہیں دیں گے ہم نے بولا ان کو آپ چاہے جو چاہے کریں تو اس جماعت کو انہوں نے کیسے چھوڑا عبداللہ کھٹیان اور دوسری ایک ٹنڈو محمد کی جماعت ہے ان کو انہوں نے ابھی تک چار دن سے رکھا وہ ان کے ساتھ کوئی نہ ٹیسٹ کیا یہ وابا تو ابھی دو مہینے سے پہلی کہ آپ کی جماعتیں تو سارے سے چل رہی ہیں چلتی آچھا دوسرا مسئلہ یہ پہلے دن جو سکیننگ ہوئی میں آپ کو اللہ جانتا ہے ریال بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے تین بیرون کے مہمان تھے اور ایک ہمارے کینٹین والے تھے ان کو یہ لے کے گئے چار ساتھیوں کو چار ساتھیوں کو لے کے گئے ایمبولنس میں گھمائیا آسر میں لے کے گئے گا عشاء میں چھوڑ دیا جب آپ کو شک تھا تو آپ نے کیوں چھوڑا یہاں پر جب آپ کو شک تھا نہیں تھوڑی سی بات اور سر تھوڑی سی بات ہو آپ ہمارا پورا چونکہ ہمیں جانا بھی ہے تھوڑا سا اور سی موقع پھنینا ہے اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اچھا کل کی بتاؤں جو ہماری جو چائنیز کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دس لوگوں کی جماعت تھی ان چار لوگوں کے پوزیٹیو آئے رات کے بارہ سے ایک پوزیٹیو نیگٹیو آئے یعنی کہ ان کو کلیئر کر لیا ان کی رپورٹ بھی موجود ہے ٹھیک ہے ان کو رات کو یہاں مرکز میں بولا لے کے جاؤ ہم پاگل ہیں جو لے کے جائے جیسے آپ یہاں سے لے کے گئے دکٹر کا عملہ ابھی بھی موجود ہے دکٹر کا علمہ ایمبولینس کے ساتھ چلا گیا عملہ جو ہے اچھا ڈیلی آتا ہے دکٹر کی بھی ویڈیو موجود ہے اچھا پھر آپ نے یہاں کیوں چھوڑا ان کو کلیئر کر گئے یہاں چھوڑا ہے نا پھر آپ ان کو پھر دوبارہ لے گئے یہ کونسا طریقہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم بتا دو کہ آپ مرکز تھے یہ ہم حیدر آباد میں واقعی تبلیغی مرکز مسجد نور میں موجود ہیں گزشتہ دن یعنی کہ کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ تبلیغی جماعت میں آئے وے دو جو ہیں وہ فورنرز کے لیڈ ٹیسٹ کیے گئے تھے جس میں ان کا کرونا پوزیٹیو آیا اور جیسے ہی پوزیٹیو آیا یہ سن کر تبلیغی جماعت کے یہاں کے جو مقیمین تھے انہوں نے پولس کے اوپر حلہ بول دیا اور ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال کیا اس قسم کی ویڈیوز چل رہی تھی تو ہم نے بہتر سمجھا کہ مرکز پہنچ کر تبلیغی جماعت کے جو احباب ہیں ان کا موقف لیا جائے کہ آیا اس میں کس حد تک صداقت ہے تو یہاں آکے ہم نے جو ان سے معلومات حاصل کی وہ آپ لوگوں سے شیئر کی اب ہم کوشش کریں گے کہ دوسرے فریق کا بھی موقف لیا جائے انتظامیہ کا موقف لیا جائے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے دک کا ذرقہ اس کا